السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عزت خلف بن حوشب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدین میں ایک شخص کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور بعض تو وہاں سے چلے گئے اور بعض لوگ وہاں بیٹھے رہے اچانک اس میت نے کپڑا ہٹایا یا پھر کپڑا ہٹانے کے لئے اشارہ کیا تو کسی نے کپڑا ہٹا دیا تو اس نے کہا کہ اس مسجد یعنی مدین کے مسجد میں کچھ لوگ خساب سے رنگین داری لئے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہموں کو لانتان کرتے ہیں اور ان سے بیزاری زہر کرتے ہیں اب جو لوگ میری روح قبض کرنے آئے ہیں یعنی جو فرشتے میری روح قبض کرنے آئے ہیں یہ انشاطمین صحابہ پر لانتان کرتے ہیں اور انشاطمین سے بیزاری زہر کر رہے ہیں ہم نے کہا اے فلاں یعنی مرنے والے شخص سے کسی نے کہا کہ کیا تم نے بھی انشاطمین کا ساتھ دیا تھا اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہہ کر وہ ساکت ہو گیا یعنی وہ بالکل خاموش ہو گیا دوستو حضرت ابو خصیب بشیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحب سروت تاجر تھا اور میری بودو باش مدائن کسرا میں تھی اور یہ تعون ابن حبیرہ کے زمانی کی بات ہے ایک دن اشرف نام کے میرے ایک مزدور نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ مدائن کے ایک گھر میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے پہنانے کے لیے کوئی کفن کے کپڑے اس کے لیے نہیں مل رہے ہیں میں اپنی سواری پر بیٹھ کر اس گھر میں پہنچا تو مجھے ایک میت کے پاس لے جایا گیا جس کے پیٹ کے اوپر اینٹ رکھی ہوئی تھی اس کے اردگرد اس کے رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے اس میت کی عبادت اور دوسرے فضائل و مناقب سنائے میں نے فوراں ایک شخص کو کفن خرید کر لانے کے لیے اور ایک دوسرے شخص کو گورکن کو بلا کر لانے کے لیے بھیجا ادھر ہم نے کچھ اینٹیں جمع کر کے چولے کا انتظام کر لیا اور غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے لگے اسی اسنا میں وہ میت اچھلی جس سے اس کے پیٹ کے اوپر سے اینٹ گر گئی اور وہ یوں آواز دینے لگی یعنی وہ میت یوں آواز دینے لگی کہ ہائے ہلاکت ہائے بربادی یہ دے کر بعض لوگ تو بھاگ گئے لیکن میں اور کچھ حاضرین بیٹھے رہے میں نے اس کے قریب جا کر اس کا بازو پکڑا اور اس کو ہلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا تو نے کیا دیکھا تیرا کیا حال ہے تو اس میت نے کہا کہ میں کوفہ کے کچھ بڑوں کے ساتھ رہا تو انہوں نے مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لیا اور ان کا مذہب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی گلوچ کرنا یعنی شیعہ مذہب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میت سے کہا کہ اب تم اللہ سے معافی مانگ لو دوبارہ ایسا نہ کرنا اس میت نے کہا اب تو طلب اور مغفرت میرے لیے کوئی سود مند نہیں رہی کیونکہ مجھے اپنے ٹکانہ جہنم میں لے جایا جا چکا ہے اور مجھے میرا ٹکانہ دکھا دیا گیا ہے اس کے بعد مجھے کہا گیا ہے کہ تو انقریب اپنے احباب کے پاس لوٹ کر جائے گا تو اپنے ٹکانے کے متعلق انہیں وزاز سے بتا دینا اس کے بعد تم دوبارہ واپس لوٹ آوگے ابو خصیب رحمت اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اس نے یہ کلام پہلے مکمل کیا یا پہلے وہ دوبارہ مرا اس کے بعد کلام پورا ہوا مجھے نہیں معلوم یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ میں اس کو کفناوں گا نہ غسل دوں گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑوں گا یہ کہہ کر میں واپس آ گیا بعد میں سنا کہ اس کے ساتھیوں نے آخر اس کو غسل دیا کفن پہنایا اور اس کا جنازہ بھی پڑا اور میرے علاوہ جن لوگوں نے اس میت کا کلام سنا تھا اور میری طرح اس کے کفن دفن میں شرکر سے انکار کر دیا تھا ان سے لوگوں نے کہا کہ تم کو کون سی بات ایسی بری لگی وہ تو شیطان کا ایک چونکہ تھا جو اس کی زبان سے بول رہا تھا ابو خصیب رحمت اللہ تعالی سے روایت کرنے والے حضرت خلف بن تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے ابو خصیب سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ آپ نے پچش میں خود دیکھا ہے تو انہوں نے کہا بے شک یہ سارا واقعہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا خلف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ابو خصیب کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا اور دیندار بندہ ہے خلف بن تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری رحمت اللہ تعالی کو دیکھا کہ وہ ان شیخ یعنی ابو خصیب سے یہ واقعہ پوچھ رہے تھے دوستو اسی طرح حضرت عبداللہ یمانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ سمندر کا سفر کیا اچانک چند دینوں تک گھنے بادل کی وجہ سے مسلسل سمندر میں تاریکی چھائی رہی ہمیں ایک بستی کے قریب تھے تاریکی چھٹتے ہی میں پانی کے میں پینے کے پانی کی تلاش میں نکلا دیکھا کہ بستی کے سارے دروازے بند ہیں اور ہوا ان دروازوں سے ٹکرا رہی ہے میں نے زور سے آواز دی مگر کسی نے جواب نہ دیا اچانک دیکھا کہ دو گھڑ سوار آ رہے ہیں ہر ایک نشست پر ایک ایک روئی دار سفید کپڑا تھا انہوں نے مجھ سے حاجت پوچھی میں نے سمندر کا واقعہ سنا کر کہا کہ اب میں پانی کی تلاش میں آیا ہوں انہوں نے کہا اے عبداللہ اس راستے چلو اس کے آخری سیرے پر تمہیں ایک حوز ملے گا اس سے پانی لے کر آ جاؤ لیکن وہاں کوئی چیز دیکھ کر گھبرانا نہیں میں نے کہا کہ ہوا کو روکنے والے یہ بند دروازے کیا ہیں انہوں نے کہا یہ مردوں کی روحوں کے مکانات ہیں میں ان کے ہدایت کے مطابق اس راستے پر چلا تو آخری سیرے پر ایک حوز مل گیا دیکھا کہ اس کے اوپر ایک شخص اُلٹا لٹکا ہوا ہے اس کا سر پانی کے قریب ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پانی تک نہیں پہنچتے اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی کہ اے عبداللہ اے اللہ کے بندے مجھے ذرا پانی تو پلا دو میں نے حوز میں پیالہ ڈبویا تاکہ اس کو پانی دوں لیکن میرے ہاتھ کو کسی انجانی قوت نے روک لیا تو اس نے کہا اپنا امامہ تر کر کے میری طرف پھینک دو میں نے امامہ تر کیا تاکہ اس کی طرف پھینکوں تو دوبارہ میرے ہاتھ کو کسی نادیدہ قوت نے روک لیا میں نے کہا اے بندہ خدا تو نے دیکھ لیا میں نے کتنی کوشش کی پیالہ بھرا تاکہ تجھے پانی پلا دوں مگر ہاتھ کو کسی نے روک لیا امامہ تر کیا تاکہ تیری طرف پھینکوں مگر کسی نادیدہ قوت نے میرے ہاتھ کو روک لیا اب تو ہی بتا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور دنیا میں سب سے پہلی خون ریزی میرے ہی ہاتھوں ہوئی تھی دوستو اسی طرح میرے والد حسن اور عبدالواحد بن زید یہ حضرت شیبان بن حسن رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حسن اور عبدالواحد بن زید یہ دونوں جہاد کے لیے نکلے تو دشمن کے ایک وسیع اور امیق کون پر اچانک جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا مگر دشمن کا کون کے اندر چھپے رہنا چونکہ بائد نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایک بڑی دیکھ کو رسی سے باندھ کر کون کے اندر ڈالا جب رسی سے بندی ہوئی دیکھ کون کے اندر پہنچ گئی تو سب نے مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک مجہد کو یہ ہدایت دیکھ کر رسی پکڑوا دی یعنی دوسری رسی پکڑوا کے کہ وہ کون میں اترے اور دیگ میں بیٹھ کر کون کا جا کر معاینہ کر کے آئے وہ مجہد کوئے کے اندر اترنے لگا تو اچانک ایک گلو گریفتہ آواز کوئے کے اندر سے سنی وہ گبرا کر اوپر کے طرف واپس آ گئے اور آ کر کوئے کے دہانے پر کھڑے مجہد سے پوچھا کہ کیا ایک عجیب گلو گریفتہ آواز تمہیں سنائی دھی ہے اس نے کہا ہاں اچھا ایسا کرو کہ تم اوپر رہو میں کوئے میں اترتا ہوں اس اوپر والے مجہد نے کہا یہ کہہ کر وہ مجہد کوئے میں اترے تو اسی طرح ایک گلو گریفتہ آواز انہوں نے بھی سنی پھر اس کے قریب کسی انسان کی آواز بھی سنائی دھی اچانک دیکھا کہ ایک شخص کچھ تختوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی ہے اس مجہد نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کوئی جن ہو یا انسان اس نے کہا میں انسان ہوں مجہد نے کہا تو یہاں کیسے اس نے کہا میں انتاقیہ کا رہنے والا ہوں میرا انتقال ہوا تو میرے رب نے مجھے کچھ قرضے کی وجہ سے یہاں بند کر دیا میرے بال بچے انتاقیہ میں ہیں وہ مجھے یاد نہیں کرتے اور نہ ہی میرے قرضے ادا کرتے ہیں یہ مجہد فوراں کوئے سے بہر نکل آئے اور مجہد ساتھیوں سے کہا ایک جہاد کے بعد اب دوسرا جہاد کرنا ہے جو چاہیں گھر واپس چلے جائیں یہ کہہ کر وہ کچھ مجہدین کو ساتھ لے کر کرایہ کی سواریوں میں انتاقیہ پہنچے وہاں جا کر اس شخص کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں پتا کیا تو اتفاقا جن سے اس شخص کا پتا معلوم کرنا چاہا وہی لوگ اس شخص کی اولاد تھے انہوں نے کہا یعنی اس اولاد نے کہا یہ واقعہ سننے کے بعد کہ بالکل درست بات کہتے ہو وہ شخص ہمارے ہی والد ہیں ہم نے اپنی ایک زمین فروخت کی ہے آپ سب ہمارے ساتھ چلیں ہم اپنے والد کے قرضے ادا کر دیتے ہیں یہ مجہد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم انتاقیہ سے دوبارہ اس کوئے کی طرف لوٹے ہم پورے یقین پر تھے کہ وہ شخص اب بھی وہی ہوگا لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو نہ کوئی کنوان تھا نہ اس کا کوئی نام و نشان تھا شام ہو گئی تو ہم نے رات وہی بسر کی تو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین جزا عطا فرمائے جیسے ہی میرے قرضے عطا کر دیے گئے میرے اللہ نے مجھے فوراں اس کوئے سے جنت میں منتقل کر دیا دوستو اسی طرح ایک نوجوان نہیت غمگین عبد المالک کے پاس آیا عبد المالک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غم زیادہ ہو کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے غمگین ہوں عبد المالک نے کہا تیرا گناہ عرش سے تو بڑا نہیں ہے اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے عبد المالک نے کہا کہ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے یعنی تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کے رحمت اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی پھر عبد المالک نے پوچھا کہ تیرا گناہ کون سا ہے اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا پانچ قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ جب میں نے ایک قبر کو کھولا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا مو قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا میں ڈر کر وہاں سے لوٹا ہاتف غیبی نے آواز دی کہ تُو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا چنانچہ اس ہاتف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے میں نے دوسری قبر کھو دی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بلکل سور یعنی خنزیر بنا پڑا ہے اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا ہاتف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا کہ تُو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا میں نے کہا یہ سوال میری قدر سے بہر ہے ہاتف نے کہا کہ یہ شراب پیتا تھا اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حرام نہیں کیا بلکہ اس نے انہیں حرام کو حلال سمجھا میں نے تیسری قبر کھو دی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بھندہ ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی میں ڈر کر واپس ہونے لگا ہاتف غیبی نے آواز دی کہ میز سے اس کے عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے میں نے کہا مجھ میں سوال کی طاقت نہیں ہے اس نے کہا یہ لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا میں نے چوتھی قبر کھو دی دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا میں ڈر کر واپس ہونے لگا ہاتف غیبی نے آواز دے کر کہا تو اس مردے سے اس کے عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا میں نے کہا مجھ میں سوال کی طاقت نہیں ہاتف غیبی نے کہا یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا میں نے پانچویں قبر کھو دی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے ہیں اور مردہ خوب چلا رہا ہے میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو ہاتف نے پکار کر کہا تو اس سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں پھر ہاتف نے کہا یہ ایک کھلاری تھا شترنج وغیرہ کھیلتا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل آنکھ زبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے اور عذاب سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر عجر بھی ملا کرتا ہے تو دوستو ان تمام واقعات سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں کہ یہ جو گناہ بتائیں گے ہیں ان گناہوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں بھی عذاب ہو ہمیں بھی سوز سے بچنا چاہیے جھوڑ سے بچنا چاہیے چغل خوری سے بچنا چاہیے اور اس جیسے تمام گناہوں سے بچنا چاہیے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے اس لئے دوستو ہمیں ابھی سے قبر کی تیاری کرنی ہوگی جب انسان مر جاتا ہے پھر نامہ عمال بند ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ بھی فیدہ نہیں دیتا ہاں اگر اس کے اولاد نیک ہو یا وہ ایسا کام کر گیا ہو جو اس کے لئے صدقہ جاریہ ہو دوستو اس لئے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ضروری ہے ورنہ پشتانے کے علاوہ پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا نماز کی پبندی کریں اور رمضان ہے رمضان کے روزے رکھیں اور جتنا ہو سکے اللہ کو منانے کی کوشش کریں اگر رمضان کے اندر اللہ کو منانا سکے اپنی بخشش نہ کر سکے تو پھر بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی تو رحمتوں کا سیزن ہے دوست امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نہیں ہے تو اس کو لازمی سبسکریب کریں اس ساتھ میں بلکنشان کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر